حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المعلا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم اعوذ باللہ من النار و من غضب الجبار و من شر الكفار العزت للہ الواقد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علا کل نعمت و اسعل اللہ من کل خیر و اعوذ باللہ من کل شر و استغفر اللہ من کل زنب السلام و تغییت والاکرام علی سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود و نقطت دائرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ و سلام اللہ و آلی و امان و آلی تیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم و منکر سخاوتہم و منکر شجاعتہم و منکر ولایتہم و منکر ولایتہم و منکر آتشہم اجمعی اللہم خسانتا اولا ظالم باللغن منی وبدبہی اولا ثم الثانی والثالح و رابع اللہم لغن جزیدہ خامسا و لغن قبید اللہ ابن زیاد و ابن مرجانتا و قمر ابن سعد و شمرن و آلی عبیس و قیام و آلی زیاد و آلی مروان الى یوم القیام اللہم لغن اعضاء آل محمد من الولین و آخرین اللہم لغن الجبت و التاغوت اللہم لغن الجبت و التاغوت اللہم لغن الجبت و التاغوت اللہم عجل لے ولیک الفرج اللہم عجل لے ولیک الفرج اللہم عجل لے ولیک الفرج اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حازہ حسین فعرفو سلوات پڑے محمد وآلہ محمد واجب الاحترام ازاداران سید الشہرہ غریب نینوہ ماتمداران سلطان کربلا مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور تا ظہور امام زمان یہ سلسلہ جاری رہے گا پوری شان کے ساتھ جاری رہے گا اس لیے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے پہلے ان مجلسوں کی توسل سے دنیا کے ایک ایک فرد کے کان میں ہمیں حسین پہنچا دینا ہے دنیا کے ایک ایک فرد کے کان حسین ابن علی علیہ السلام کا تعرف پہنچا دینا ہے اور حسین کے دشمنوں کا تعرف بھی کرا دینا ہے تاکہ جس وقت ظلفقار نیام سے نکلے تو پھر کوئی بدبخت یہ نہ کہسے کے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ حسین کون ہے تو لہٰذا یہ تمام تر جلوس یہ ماتم یہ ازاداری یہ آگ کا ماتم یہ قماؤ زنجیر کا ماتم یہ خون کا ماتم یہ بلند بلند قامت علم یہ زلجنہ یہ تابوت یہ ہائے حسین کی صدائیں یہ روتی بلکتی ہوئی آوازیں اقوام عالم کو اپنی طرف مسلسل متوجہ کر رہی ہیں کہ ہمیں دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور پھر ہم سے سوال کرو کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں ٹبلان در پہ چیز ہے مقصد یہی ہے ایک بلند ترین سلوات پڑھیں ارے ٹبلان آپ کہاں زحمت کر لیے رہے میرے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت امدہ مجلس آپ نے پڑھی اور اب جو میں پڑھوں گا تو اس میں بھی آپ کی حصے داری ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بشرتے کے یہ سب کے سب لوگ سلوات پڑھ کے متوجہ ہو جائیں میری طرف میں کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے جلوس ہیں ازاداری یہ رونا بلکنا یہ بلند قامت علم یہ ذلجنا یہ تابوت یہ سبیلیں یہ لنگر یہ سب کے سب اس لیے ہیں کہ دنیا چونک کے ہم سے پوچھے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں اور ہم انہیں یہ بتا دیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں اس تمام کی تمام ازاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بتا دیں کہ حسین کون ہے حسین ہے کون دنیا ہم سے پوچھنے پہ آمادہ ہو کہ یہ کر کیوں رہے ہیں ہم یہ بتائیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں اور اس یوں کا مطلب ہے تعرف حسین یہ تعرف حسین علیہ السلام اس لیے اس لیے کہ پروردگار عالم روز محشر یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی بوٹیاں کھائی ہیں کتنی روٹیاں کھائی ہیں اس نے یہ بھی نہیں پوچھنا ہے کہ تم نے کہا کہا کہ سفر کیے کیوں کیے کیسے کیے تم کچھ بھی کرو دنیا کے اندر پوچھنا صرف اور صرف یہ ہے کیا کہ یہ بتا کہ حسین کو جانتا ہے یا نہیں تو اگر کوئی مارے محبت کے کہہ بھی گیا کہ میں جانتا ہوں تو پھر اس سے دوسرا سوال یہی ہونا ہے کہ یزید سے بھی واقف ہے یا نہیں بھائی تو اگر حسین کو جانتا ہے تو تیرا لازمہ ہے تیرے اوپر واجب ہے کہ تُو یزید پلس یزیدیت سے بھی جو ہے وہ واقف ہو اور اگر اس نے کہہ دیا توجہ اس نے کہہ دیا کہ میں یزیدیت سے بھی واقف ہوں اب یہ فائنل سوال ہوگا آخری اور اسی پہ جزا اور سزا ہے کہ یہ بتا تیری ہمدردیاں کس کی طرف ہیں تیری ہمدردیاں کس کی طرف ہیں بس جس کی طرف ہمدردی ہوگی اسی کے ساتھ اس کا شمار کر دیا جائے گا اور اسی لیے روز قیامت ہے باقی سب ختم سلوات پڑھئے محمد و آل محمد یہ ہے بھائی شجاعت برش عزائے امام حسین علیہ السلام کا مطلب میں اپنے بانی مجلس جناب بھائی عارف صاحب سے یہ شکوا کروں گا کہ مائک والے نے جتنا برا مائک لگایا جا سکتا تھا اتا برا لگایا ہے اب جو کچھ ہو یہ یہ جانے یا کیا جانے سلوات پڑھے محمد و آل محمد بتا دے بھائی چھکے چھکے کیوں کہا اللہ لعلان کہو باوا دے بلند سلوات پڑھے محمد و آل محمد تو متوجہ ہے آپ حضرات اب اسی لیے سرکیت جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قال کی تعاشی اور پیروی ہے ہم نے جو کچھ بھی مانا جو کچھ بھی دین ہمارے پاس ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سب کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں رسول نے بتائی ہم روضہ رکھتے ہیں ہمیں رسول نے بتایا سارے مسلمان جو جو احکام انجام دے رہے ہیں نام رسول کا ہی لگاتے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں چاہے انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ گھسپیٹ کی ہو لیکن اس میں وزن رسول کے نام ہی سے پیدا کیا گیا تاکہ گمراہ ہونے والوں کو قائدے سے گمراہ کر سکیں میں کچھ کہہ رہا ہوں گمراہ ہونے والوں کو جو ہونے والا ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیا گیا شعید و فی بطنِ امہ جو شعید ہے اچھا ہے وہ ماں کے پیٹ سے اچھا ہے اور جو برا ہے وہ بھی ماں کے پیٹ سے برا ہے عقیدے کی ابتداء اور عقیدے کی نیو علم کے اوپر نہیں ہے میرے سرکار عقیدے کی بنیاد ہی ماں کا کردار ہے اپنی اقتصابی صلاحیت سے انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اقتصابی صلاحیت ہے مولانا ابن عباد صاحب مولانا مرتضی صاحب کی بلا انسان اپنی اقتصابی صلاحیت سے بھائی وطار سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ سائنس کہ لیجئے یا کچھ بھی کہ لیجئے بھئی ہماری محنت ہے ہماری مشقت ہے ہم میریخ پہ جا رہے ہیں ہم چاند پہ دن کے دن جا کے واپس آ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے یہ بنا ڈالا ہم نے ہائیڈروجن بم بنا دیا ہم نے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے قتل و غارت کرنے کے لیے یہ آلات بنا دیئے ہم نے یہ کرتے ہیں جو کچھ بھی کہہ لو یہ اپنی اقتصابی صلاحیتوں سے تم سب کچھ تو ہو سکتے ہو لیکن اگر محبِ علی تمہیں ہونا ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں اس میں تمہارا اپنا کوئی کرکٹر نہیں ہے اپنی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے ماں کے احترام کو سب نے واجب قرار دیا ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ ماں کی شردھائیں جو ہیں وہ ہیں اور ماں کے احترام کو جو ہے وہ بالکل سر چڑھایا گیا ہے کہ ماں کا احترام کرو ماں کا احترام کرو تو ہم بھی اسی دنیا کی ایک قوم ہیں ہمارے یہاں تو علل خصوص جو ہے وہ ماں کے احترام کو واجب اور عوجب قرار دیا ہے اور اس کی دعاوں کے میں جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے تلس میں کبریائی چھپے ہوئے ہیں عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن میرے عزیزوں ایک عجیب راز کی بات ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے دوسروں سے میرا سوال ہی نہیں ہے کیوں سوال کروں اپنی کمیونٹی سے میرا سوال ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہر ماں کا احترام واجب ہے کیا ہر ماں کا احترام واجب ہے تو اب اگر کوئی ہڑ بڑاک میں جواب دے دے کہ ہاں تو اس سے سوال دوسرا کر لیا جائے گا تو اب میں کہا بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے میرے عزیزوں ہر ماں کا احترام واجب نہیں بھائی کیوں واجب نہیں بھائی اس لیے واجب نہیں کہ اگر ماں خود جہنمی ہے میری بات پر غور کی جگہ بھائی سب نے کہا کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے ماں اگر جہنم میں ہو تو اس کا پیر اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا وہ جہنم میں ہو پیر بہار ہو اور اس کے پیر کے نیچے چھوٹی سی ایک جنت رکھی ہوئی ہو چھوٹی سی ایک جنت جو ہے وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی وہ اس کے پیر کے نیچے رکھی ہوئی ہو ایسا نہیں ہے ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں پھر کس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے توجہ چونکہ بھی میں کہہ کے گیا ہوں کہ جنت کا سزا و جزا کا انحصار ہے محبت حسین پر ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام پر ہے یا نہیں یہ سزا و جزا کا انحصار ہے اس بات کے اوپر تو اب ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں اس لئے ماں تو شمر کی بھی تھی ماں تو ابن زیاد کی بھی تھی توجہ ماں تو ان کی بھی تھی تو اب اگر یہ اپنی ماں کا احترام کرے تو کیا انہیں کوئی کریڈٹ مل جائے گا بتائیے وہ جانے کے بعد میں نے تو اپنی امی کی بڑی خدمت کی دوسروں سے بھی کرائی سلوات پڑھئے محمد حالہ باہر والوں آواز آ رہی ہے نا مائیک بھلے ہی خراب ہو مگر میری طرف متوجہ رہنا آپ حضرہ ہیں توجہ اب وہ یہ نہیں کہا سکتا جناب ہم نے تو بڑی خدمت کی اے اللہ حضور ہمیں جو ہے وہ کریڈٹ دیجئے اس بات کا ہمیں سباب دیجئے اس بات کا آپ نے اپنے سفیروں کے ذریعے سے بات پہنچائی ہے ہم تک کہ ماں کا احترام کرو تمہیں جنت دیں گے کہا کہ ایک ہی رخ دیکھ رہے ہو میں نے ایک شرط یہ بھی تو لگائی ہے جو اہم ترین شرط ہے کہ مجھے شزا اور جزا وہ حسین کی محبت پہ دینا ہے اور حسین کی عداوت بس دو چیزیں ہیں ارے میری بات پہ غور کیجئے تو اب ہر ماں کا احترام واجب نہیں ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں تو اے میرے مولا پھر کس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے کہ جنت اسی ماں کے پیر کے نیچے ہے کہ جس کی کوک سے حسین کا حضادار جنت ہے جبا کنے مركتا parce کنے موسیر موسیر بھمکنے موسیر شوور شرط بجنے موسیر موسیر جنت عشیمہ کے پیر کے نیچے کہ جس کی کوک سے محبے حسین جنم لے حسین کا عزادار جنم لے اس سے بہترین تبلیغ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بہترین تبلیغ کچھ نہیں ہو سکتی اور اگر خدا کی قضی مرتض بھائی اگر اس ایک بات کے اوپر عمل کر لے اس بات کے اوپر اگر عمل کر لے سب کے سب افت اور پاکیزگی تو پھر میرے عزیزو پھر سمجھانا نہیں پڑے گا بتانا نہیں پڑے گا عزاداری نہ کسی کو سکھانے سے آئی ہے نہ بتانے سے آئی ہے یہ خون کے اندر شامل ہے مگر خون تو پاک ہو خون تو پاک ہو یہ ایک ہی شرط ہے خدا کی قسم ایک شرط ہر ایک کا نصیب نہیں ہے عزاداری ہر ایک کا سمجھ میں ہی نہیں آسکتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اس سے تو وہی سمجھتا ہے جسے حسین چاہے عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو جو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں یہ اب بھی مجلس ہو رہی ہیں مائک لگے ہوئے ہیں بہار لوگ سن رہے ہیں اور ہم سنا بھی رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی جا رہی ہے مجلس چھوٹی سے چھوٹی مجلس بھی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے ہر چیز موجود ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور سب کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھ کے سن بھی رہے ہیں سن کے نہ سمجھیں تو یہ ان کا اپنا قصور ہے لیکن بتایا سب کو یہی جا رہا ہے کیا مقصد کیا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے حاضہ حسین فاغرفو مسلمان نے سب کچھ تو رسول کے کہنے سے مان لیا حسین کو نہیں پہچانا نہیں بھئی کیوں نہیں پہچانا ہم تو پہچان چکے ہیں حسین کو میں کیا کہہ رہا ہوں ہم تو پہچان چکے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میں کیا کہہ رہا ہوں سوئیے اگر پہچان لیے ہوتے تو حضرت حسین نہ کہتے جھک کے امام حسین کہہ کے سلام کرتے امام حسین علیہ السلام پورے القاب و عذاب کے ساتھ حضرت اگر حسین کو پہچان لیے ہوتے تو روزہ وقت پہ افتار تھے اگر حسین کو پہچان لیے ہوتے تو آزان پوری دیتے اگر پہچان لیے ہوتے حسین علیہ السلام کو تو رکنے واجبے توافن نشا کو ترک کر کے حسین کے دشمنوں میں اضافہ نہ کرتے حسین علیہ السلام کو پہچاننا معمولی بات سمجھی ہے سلوات پڑھئے محمد و عالی محمد کو بلند آواز سے سلوات کیلتے جا کیے تو یہ عزیدو یہ مجلس سے عزائے سید الشہدہ یہ حسین مظلوم علیہ السلام کا تعرف ہے تاکہ کل کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے تو یہ عزاداریہ سید الشہدہ حسین کے تعرف کا ایک عظیم سروت ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے لگاتار بہتا ہوا سمندر ہے سیلاب ہے ایک ایک چیز کس کس چیز سے تعرف کرائیں حسین کا کس کس چیز سے تعرف کرائیں علم کے ذریعے سے تعرف کرائوں اس تازیے کے ذریعے سے تعرف کراؤں یہ جو تازیے کے اوپر کاغذ لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے تعرف کراؤں میں کچھ کہہ رہا ہوں نہ جانے کہا کہا یہ کاغذ چلا گیا ہوگا لیکن یہ ذریعے امام حسین پہ بھی چپکا ہے کسی کی مجال ہے کسی توجہ میرے عزیزو سوائے ولد الحرام کے اس کو کوئی اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا یہ ہے تعرف حسین کا سلوات پڑھئے محمد وعال محمد پر جو ایک بے جان کاغذ کو بھی واجب علیہ احترام بنا دے ہے نا بے جان کاغذ جو ایک بے جان لکڑی کو توجہ فخرِ عشاءِ موسیٰ بنا دے کسی کو تو حسین کہتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ ہے حسین مظلوم کس کس چیز کے ذریعے سے تعرف کراؤں زاکیروں کے ذریعے سے تعرف کراؤں حسین کا نہ جانے کہا کہا کن کن کونوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ناپیت تھے کون ہمیں سن رہا تھا دنیا کے اندر کتنے لوگ بڑے بڑے آوازیں اور بڑے بڑے نہ جانے ڈکشنریاں رٹے ہوئے پھر رہے ہیں مگر ایک بات بتا دیں آپ سے جو احترام حسین کے ذاکر کا ہے کسی کا نہیں جو احترام حسین کے ذاکر کا ہے کسی کا نہیں جس طرح جو جن عزتوں سے اسے نوازا جاتا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی یہ ہماری وجہ سے خلط یہ سب حسین کی وجہ سے کیسے کیسے لفاظ دنیا کے اندر پھر رہے ہیں کیسے کیسے عدیب پھر رہے ہیں اس دنیا کے اندر مر چکے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دماغ بھی ذرا سا ہلکے ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں یہ بھی اس بات کا اور انہیں ازاداری سے بڑا لگا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں آپ سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سکھانے سے نہیں آتی خون کے اندر شامل ہوتی ہے نہیں سمجھے میری بات یہ امام حسین علیہ السلام کی ازاداری یعنی ہر چیز جو بھی واجب الاحترام حسین کی وجہ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم پہچانے کہ حسین کون ہے اور بتائیں لوگوں کو کہ حسین ہے کون ہے نا اگر یہ بتا لے گئے کہ حسین کون ہے حالانکہ یہ بس سے باہر کی بات ہے یہ یہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ حسین کون ہے لیکن جتنی معرفت کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جس پہ تکلیف شریع ہے اتنا بتا دے اگر بتا دیا تو خدا کی قسم اور دیانتداری کے ساتھ بتا دیا اور سننے والے کی ماں شریف ہے تو حسینی ہو کے اٹھے گا یہ مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی ازاداری یہ اللہ کا ایک عظیم ترین راز ہے بہت بڑا راز ہے یہ جتنے بھی علم ہے تازیہ ہے جو کچھ بھی ہے ازاداری سے مربوط جو بھی ہے یہ حسین علیہ السلام کے تعریف کا اچھا وہ ہی گمراہ ہوا ہے یہ بھی بتا دیں آپ سے ان چیزوں کے اوپر اعتراض اسی نے کیا ہے جسے حسین کا تعریف اچھا نہیں لگتا اس کے اعتراض ہی وہ کرتا ہے جو نہیں چاہتا بہت سے ایسے منوس ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ کتہ ہی بڑا قابل آدمی ان کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا تعریف نہیں کرائیں گے کیوں کہ کہیں اپنی پول نہ کھل جائے میری بات پر غور کیا مسلمانوں کا آج تک یہی دستور ہے جب سے اسلام آیا ہے تب سے آج تک یہ اب کی بات نہیں ہے میری بات پر غور کیجئے گا بھائی رسول نے غدیر میں علی مرتضی کا تعریف کرایا تھا بات تمام ہو گئی تھی اب جتنی بھی چیزیں لائی گئی ہیں وہ اس تعریف کو چھپانے ہی کے لیے تو میری بات پر غور کیجئے گا اگر تعریف توجہ اگر تعریف ہو جاتا اگر تعریف ہو جاتا صحیح سے توجہ ہو جاتا ہو تو گیا تھا اگر اس کو مانا جاتا اس میں بریک نہ کیا جاتا تو پھر کسی کی کیا مجال تھی کہ علی مرتضی کی موجودگی میں تخت پہ آ جائے انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعریف کرا دے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ غلط تعریف کرا دے سپریم کورٹ کے جج کو اپنی بستی میں لے جا کے جہاں اس سے کوئی پریچی تو نہیں ہے اس کا تعریف کراوں کے کچھری میں جھاڑو لگاتے ہیں تو کتنا بڑا الزام ہوگا ہے اس کے اوپر بھلے ہی اس کو سونے کے دسترخان بچھا کے ہیرے کے لکمے کھلا دوں لیکن اس کے دل سے یہ بات ہاں وہ جا نہیں سکتی میں تم نے ہماری شخصیت پہ بٹا لگا دیا ہاں 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 ہم انسان ہو جس تعریف کے ہم حقدار تھے تم نے ہمارا اس طریقے سے تعریف کرایا کیوں نہیں ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے توجہ ہے نا توجہ اہلِ بیتِ طاہرین علیہ السلام پہ جب سے جب سے لے کے اب تک جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے وہ ظلم ہی یہ ہے کہ ان کا صحیح تعریف کرایا ہی نہیں اب مسلمان جس نے یہ ارشاد فرمایا نا ہازہ حسین فعرفو وہ ہے رسول بھائی اس کی لسانے وہی ترجمان سے نکلے ہوئے لفظ تو دل کے اوپر تب اثر کرتے کہ جب اس کا تعریف تم سمجھے ہوئے ہوتے کہ یہ ہے کون میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں متوجہ نہیں ہو سکے ذرا سمجھے کسی نتیجے تک بات کو پہنچانا ہے بھائی اس کا اب جب آپ نے تعریف ہی اس کا یوں کرایا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا ایک بچے کو دیکھا اور پھر اسے گرایا گرانے کے بعد سینے کے اوپر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے آرہ چلایا اور سینے کو شک کیا پھر دل کو چاک کیا اور دل کو چاک کرنے کے بعد اس کے اندر سے کفر کا نکتہ نکالا پھر شی دیا وہ بچہ نبی ہو گیا جب تم اپنے رسول کا تعریف ایسا کراؤگے پھر یہ تم امید کیوں رکھتے ہو کہ تمہیں عزت معاب سمجھا جائے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمان غصوہ ہو رہا ہے اس کا سبب ہی یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کا صحیح تعریف کرایا ہی نہیں اگر صحیح تعریف کرا دیتے تو پھر تمہارے علاوہ ہوتا کون دنیا میں میری بات پہ گوھر کیجئے گا اور پھر اس پہ بات یہ ترے امپیاز ہم تو اتنے سارے ہیں ہم کیا کریں اگر اتنے سارے ہو ہم سے زیادہ نہیں ہو ہم سے زیادہ نہیں ہو اب کوئی کہا کہ مولانا صاحب نے کیا کہہ دیا دلیل ہے میرے پاس میں کیا کہہ رہا ہوں اس وقت کربلا میں کتنے لوگ پہنچ چکے تقریباً دو کروڑ لوگ پہنچ چکے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ اور پھر توجہ اور پھر توجہ ہائے کیا بات ہے کہ اتنے لوگ پہنچ چکے کہاں پہنچے کربلا امال اللہ حسین کی ذریعہ مبارک کتواف کرنے کے لئے حسین علیہ السلام کی خدمت مسلام کرنے کے لئے اچھا حج جو ہے وہ تیہتر پھر توپے واجب ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے حج جو ہے وہ تیہتر کے تیہتر پھر توپے واجب اتحاس اٹھا کے بتاؤ دلیل کے سامنے کہ آج تک تیس لاکھ سے بھی زیادہ پہنچے ہو کبھی اگر تم تیس لاکھ بھی پہنچ جاؤ تو اس میں بھی چالیس پرسنٹ کے ہمارے شیئر ہوتے ہیں تھک گئے ہو میری جاملے سلوات پڑا محمد والے محمد بھائی تیس لاکھ سے زیادہ پہنچے نہیں ہو اور تیس لاکھ میں بھی جب یہ تعداد ہوئی ہے کہ جب چالیس پرسنٹ کی حصے داری ہماری ہے پھر کس میں اس میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے سارے ہیں بس بات دو حال سے خالی نہیں ہے کہ یا تو تم اتنے نہیں ہو یا پھر پروردگارِ عالم تمہیں اپنی بارگاہ میں بلانا ہی نہیں چاہتا بھلے ہی تم اللہ ہو اللہ ہو شامنے کی بات ہے کوئی لوجک اتنی لمبی چوڑی فلسفے کی بات نہیں ہے ہم اور یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے ظالموں نے کونسا حربہ استعمال کرنے سے چھوڑا ہے دائش بنائے گئے میں کیا کہہ رہا ہوں دائش بنائے گئے کس لیے کہ ظاہرِ حسین کربلا نہ پہنچنے پائے متبچہ ہویا فضلات میں کیا کہہ رہا ہوں بنایا کس لیے گیا کہ اتباتِ آلیات کو ڈیملش کر دیا جائے ختم کر دیا جائے اور پھر ہم اپنے حساب سے تاریخ لکھیں پھر ہم اپنے حساب سے تاریخ لکھیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے نا وہ وارش ہے ہاں نا بھائی زلیل ہو کے رہ گئی ہے دنیا زلیل ہو گئے ہیں لوگ آئیے سل بنائیں گے اسلامی کی سٹیٹ بنائیں گے بناو نیچے ہوتا تو کچھ اور کہتا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اسلامی کی سٹیٹ بنائیں گے الحمدللہ 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 حسین مظلوم جن کے دلوں کے اندر بستے ہیں ان سور ماہوں نے مار مار کے ڈھیر لگا ڈالے اور ایک بالشت زمین کے اوپر بھی بنا میں حکومت قبضہ نہیں ہونے دیا جبکہ پوری دنیا نے زور لگایا میں کچھ کہہ رہا ہوں جو بڑی بڑی سپرس پاور ہیں انہوں نے بھی پوری انتھک کوشش کی کہ کسی صورت بیساکیاں لگا کے اٹھا دیا جائے اتیسی جگہ مل جائے سمجھ میں آیا دنیا کی کامیاب ترین قوم کا نام ہے شیعہ دنیا کی کامیاب ترین قوم کا نام ہے شیعہ اس کی دلیل یہ ہے کہ بڑی بڑی ترقی آفتہ حکومتوں نے پورا زور لگایا کہ یہ حکومت بن جائے زائرین جانا بند ہو جائے لیکن انہوں نے کہا کہ زائرین تو آئیں گے ہر سال بڑھ رہے ہیں اب بڑھتے رہیں گے یہ اتنی تعداد میں اتنی تعداد میں اتنی تعداد میں کربلہ مغلہ میں زائرین کا جانا حسین مظلوم کو سلام کرنا یہ حسین علیہ السلام کی جیت کا اعلان ہے حسین علیہ السلام کی جیت کا اعلان ہے اور یزیدیت کی رسوائی کا اعلان ہے دونوں ساتھ لے کے چلو جب ہی تو بات چل بنے گی ہے نا جملہ آرہا ہے بھئی جملہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جملہ توجہ حسین نے یزیدیت کو مٹایا نہیں یزیدیت کو پہچنوایا ہے یزیدیت کو آنے والا مٹائے گا ہی تو بات چل بنے والا مٹائے گا یزیدیت کو یزیدیت کو یزیدیت 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 مرتبار یزیدیت کو آنے والا مٹائے گا اور جب وہ آئے گا تو پھر حق کا بول بالا ہوگا باطل کا موں کالا ہوگا جتنی دنیا میں اس کی آنے کی مخالفت ہے کسی سے پتا چلتا ہے کہ دنیا ڈرتی کتنا ہے اس تھانے میں کون ایسے چو ہے کون ہے جج کون ہے اماندار جج کون سا ہے رشوت کون سا لیتا ہے میرے خیال سے میرے محترم مجمع میں سوائے بانیہ مجلس کے شاید کوئی نہ جانتا ہو وہ بھی چونکہ پروفیشنل ہے ان کا وکیل ہے باقی آپ سے کیا مطلب اس چیز کا کہ کون ایسے چو آیا کون نہیں آیا متوجہ ہیں یا نہیں کون جج ساگ ہے کیا مطلب بھائی ہم سے کیا تعلق اس کا ہے یا نہیں لیکن جتنے جرائم پیشہ لوگ ہوں گے سب کو پتا ہے کہ کون ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اب ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے جو جتا بڑا مجرم ہوتا ہے ایماندار افسر کا کی آمد سے سب سے زیادہ اسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر یہ پتا چل جائے یہ پتا چل جائے کہ ایک افسر ایسا آیا ہے یہاں کہ جو سوم سوم کے مجرموں کو مارتا ہے تو یا تو مجرم یہاں سے ریس لگا جائے گا یا کوشش کر کے اس کا ٹرانسپر دوسری جگہ کروائے گا جو آ رہا ہے نا اس کی تلوار سے اب کے میٹر ہٹایا ہوا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے جتا مالا امیر الممنین علیہ الرحیٰ تو چلام کو جب وہ اسلحہ دیا گیا تھا جس کا نام ذلفقار تھا اس پر میٹر لگا دیا گیا تھا کہ یہ 40-70 پشتوں میں بھی اگر کوئی مومن آنے والا ہے دیکھ لینا لیکن اب جو آ رہا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے میٹر ہٹا ہوا ہے اچھا اس کا کوئی ٹرانسپر بھی کہیں نہیں کرا سکتا پورے امامت کے جہود جلال کے ساتھ آ رہا ہے اچھا ریس بھی نہیں لگا سکتا اس کے آنے پہ اپنے بزرگوں کی طرح ہے نا بھائی ریس بھی کوئی نہیں لگا سکتا اس لیے کہ لا یمکن الفرار من حکومت اس کی حکومت سے فراری ممکن نہیں پھر جائے گا تو کہاں جائے گا تلوار کے نیچے آئے گا اور یہ بھی کمال ہے میرے عزیزوں میرے مولا میر المومنین علی علیہ السلام کے اوپر تو لوگوں نے الزامات یہ یہ لگائے کہ فلا کے قاتل ہیں علی لیکن وح رسول مقبولات کی نالین پاک پہ میری نسلے فدا ہو جائیں کیا بات کہی تھی کہ یا علی آپ کی تلوار سے وہی مارا جائے گا جو یقینا جہنمی ہو تھب گئے ہو تو ایک گھنٹہ مجھے تقریبا ہونے والا ہے بھائی ایسے تھوڑی سلوار پڑو محمد والے محمد پہ علی خبری علی سلوار مہا آ رہی ہے نا میری آواز آ رہی آپ کی آواز نہیں آتی مجھ تک سلوار پڑو محمد والے محمد والا کرو یا چیز اس کے دل میں علی کی ورائت ہے دونہ ہاتھ پلند کر کے نہ رہے تو میرے عزیزوں خوشیار رہو اور آمادہ رہو اس بات کے لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور حدیث جو ہے وہ بلکل مسلمات میں سے ہے یہ حدیث مسلمات میں سے ہے کہ جب تک جب تک جب تک ایک ایک کافر اور ایک ایک مومن سلو سے باہر نہیں آ جائے گا اس وقت تک مولا نہیں آئیں گے اور روزانہ جو ہے وہ مومن جتنے تھے یا تو آ چکے ہوں گے یا کیا ہے بھائی زیادہ تر جو ہے وہ کافر سلو سے ٹپکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آئے دن آئے دن سلوات پڑھو محمد و آل محمد اہلِ بیت کے دشمنوں کے لیے اچھی زبان استعمال کروں مجھ سے توقع مت رکھنا سلوات پڑھو محمد و آل محمد محمد و آل محمد میع عزیزو تیاری کا وقت ہے اور یہ بات یاد رکھنا چلو ایک بات زہل میں آگئی یہ تو بتا دوں کہ ہم اس سے غافل ہیں اگر وہ ایک لمحے کے لیے نظر پھیر دیتا ارے یار میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں مامو عجیب بات کہہ رہا ہوں عجیب بات بھائی وقاب شائر ہیں آپ بھائی مولانا جمال صاحب کی بلا بھائی شجاع توجہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آدمی ازان میں علیم ولی اللہ کہہ کے کمہ زنی زنجیر زنی یہ ماتمی جلوس نکال کے ہاں وہ یہ سمجھتا ہوگا میرے خیال سے کہ میں جو زندہ ہوں یہ تمام تر کام کرنے کے بعد جو میں زندہ ہوں یہ میری اپنی اقل مندی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ان کی عطا کو اپنی اقل مندی سمجھنا سب سے بڑا جورم ہے جب تک جب تک جب تک جب تک آپ ان کو اپنی امان میں سمجھیں گے دنیا میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اور جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں میں اپنی اقل مندی سے زندہ ہوں اسی دن شکار ہو جاؤ گے تو اپنے دماغوں کو پریپیئر کرو اپنے دماغوں کو آمادہ کرو وہ تم سے لمحے کے کھربے حصے میں جو ہے وہ تم سے غافل نہیں غافل تو وہ ہو جس کا غفلتوں سے کچھ تعلق ہو غفلت سے اور ہمارے سے کیا تعلق ہے میری بات پہ غور کیجئے زبان کی تنگیاں ہیں توجہ ایک شخص آیا اس نے کہا میرے مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے یہ میرے آقا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے میں حج کرنے کے لئے آتا ہوں مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زیارت کے لئے آتا ہوں سہی مولا میں آتا ہوں حج کے لئے مقصد یہی ہوتا ہے واجب حج ہمارے پہلے کر چکا ہوں اب تو میں اسی غرض سے آتا ہوں اکیلہ ہوں تو راستے میں قضاتوں کا ڈر ہے رہزنوں کا خوف ہے قافلے آتے ہیں حجی کے دمانے میں اسی میں جو ہے قافلے میں آ جاتا ہوں مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی زیارت کروں اے میرے مولا آپ تو علا کل شاین قدیر کے مظہر حقیقی ہیں آپ تو مظہر حقیقی ہیں علا کل شاین قدیر کے اے مولا میری التجا ہے بتا کیا التجا ہے کیا چاہتا ہے میرے مولا کوئی دعا احشی بتا دیجئے کہ جب بھی میں آپ کو پکاروں جب آپ کی زیارت کرنا چاہوں تب ہی میں آپ کی زیارت کرلوں حضرت مسکرہ دیئے کہا کہ ہاں ایسا ہو جائے گا تا حکم ثانی جب تک میرا دوسرا حکم تجھ تک پہنچے پانی مت پینا جب تک میرا دوسرا حکم تجھ تلک آئے پانی مت پینا بہتر سرکار مدینہ کی گرمی تھوڑی دیر کے بعد اس کا تو اس کو پیاس لگنا شروع ہو اور اس نے جو ہے وہ دروازے کی طرف دیکھنا شروع گئے شاید حضرت کا حکم آ رہا ہوں کہ پانی پیلو دوپہر گزر گیا شام ہو گئی شام آتے آتے جو ہے وہ بدحواس ہو گیا رات ہو گئی بدحواس ہو گیا کومہ میں چلا گیا بے ہوش ہو گیا خواب میں بھی دیکھ رہا جیسے نہریں بہریں ہیں سرائیاں رکھی ہوئی ہیں جدھر سے بھی نظر اٹھتی ہے سوائے پانی کے دوسرا تصوری دماغ میں نہیں تھا متوجہ ہیں حضرت تشریف نہیں لائے نہ کوئی پیغام بھیجا اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل آخری لمحات میں تھا حضرت تشریف لائے ہاں ہاتھ پکڑ کے جنجوڑ کے اٹھایا ہاں کیا حال ہے ہاں فرکار پیاس سے کلیجہ بھنا جا رہا ہے کاش کہ ایک کاسا آب مل جاتا ایک گلاس پانی مل جاتا تو میں شاید بولنے کی پوزیشن میں آسکوں سارا واقعہ سن لیا آپ نے اب سن لیا جملہ میرے مولا کا کہا جتنی تڑپ تیرے دل کے اندر اس وقت ایک گلاس پانی کی ہے اتنی تڑپ جس دن میرے لئے پیدا ہو گئی جہاں کہے گا وہاں ہوں گا اللہ 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 ہاں اللہ 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 یہ حضرت نے ایک پہمانہ بھی دے دی اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہے نا کہ تم ہو کس لیول میں ہو بھی یا نہیں اس لائف توجہ ایک ایک آدمی کو یہ پیغام ہے میرے مولا کا جتنی تڑپ اس وقت تیرے دل کے اندر ایک گلاس پانی کی ہے اتنی تڑپ میرے لیے پیدا کر مجھ سے ملاقات کی جہاں کہہ گا وہاں آنگا اور یہ بھی آئے کیا کہوں کس دل سے یہ جملہ کہوں یہ تو حسین ابن علی کا خدا کی قسم کرم ہے کرم کریم ابن کریم ہے حسین حسین وہ وسیلہ ہے جو عام ہے سنیے کہ یوں بلالے حسین بغیر کسی شرط کے کریم ابن کریم ہے کہ وقار تم بھی آجاؤ اجاز تم بھی آجاؤ شجاعت تم بھی آجاؤ مالک اشتر تم بھی آجاؤ مرتض تم بھی آجاؤ یوں اپنی بارگاہ میں حسین بھلا لے تو کریم ابن کریم ہے یہ ان کا کرم ہے لیکن اگر حسین اپنی شرط کا پیمانہ لگا دے تو بہتر کے علاوہ تیہتر و پیدا نہیں ہوا جو حسین کی بارگاہ میں قدم رکھ دے بے شک بے شک بے شک جبکہ شجدہ شکر کی جا ہے کہ اے حسین آپ نے ہمیں بھلایا آپ نے ہمیں بھلایا روایات ہیں احادیث ہیں کہ جب تک کربلا نہیں جاتا کوئی جب تک ادھر سے دعوت نامہ نہ ہو متوجہ نہیں ہو سکے تو میں کیا کروں خلق کوئی جاتا نہیں اتنے لوگ جا رہے ہیں جانے کا ریزن وجہ ہائے یا غجیب بات کہہ رہا ہوں کیا کرم ہے حسین کا صاحبان بصیرت کے لیے بات کہہ رہا ہوں سب سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے صاحبان بصیرت کے لیے جملہ توجہ کہ کتنے کریم ہے حسین اولا بتصرف ہے حسین بے شک بے شک اماموں کے امام ہے حسین بے شک آدلوں کے آدل ہے حسین حسین ابن علی علیہ السلام کتنا بڑا کرم ہے یہاں سے جاتا ہے ظائر حدیث ہے حائی حدیث ہے کہ جیسے ہی ظائر حسین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو پہلا قدم جیسے ہی باہر رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس بات پر اتنی واقعا چاہیے مجھے جتنی بات دوسری کہنے والا ہوں میں اب دیکھتا ہوں کہ کون کتنا سمجھدار ہے توجہ دنیا کا ہر بادشاہ جو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو جانے والا جانے والا جانے کے بعد جو ہے وہ یہ امید رکھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے سزا دے یا جزا دے یہ تنہوں تنہا بادشاہ حسین کہ جو اپنے چاہنے والے کو بلاتا بعد میں ہے بخشتا پہلے ہے تھک گئے ہیں آپ حضرات میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک دو گھنٹہ پڑھوں لیکن بالکل جب آپ تھک گئے تو میں بھی خک رہا ہوں سلوات پڑھا محمد و آل محمد مولانا ابن عباس صاحب حسین بلاتے بعد میں ہے بخشتے پہلے ہے کوئی ایسا کریم ارے یہ تو وہی کرے گا جو بے نیاز ہو اگر حسین اگر حسین آنے والے کو آنے سے پہلے نہ بخشتے تو اللہ کو بے نیاز کہنے کا کسی کو کوئی رائٹ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے ثابت کیسے کرو گے اس کی صفات کا مظہر ہے حسین دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو اور آنکھوں کی خیانت کو جاننے والے ہیں حسین سامع الاسوات ہے حسین سامع الاسوات ہے حسین ہر آواز کو سامع الگ الگ سننے والے ہیں حسین کروڑوں لوگ جائے گئے ہیں وہاں کروڑوں لوگ پہنچیں گے وہاں ہر آدمی اپنی زبان میں حسین سے کچھ کہہ رہا ہے ہرے میں کچھ کہہ رہا ہوں ہر آدمی اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے انگریزی میں کہہ رہے ہیں ہندوستانی ہندی میں کہہ رہے ہیں پاکستانی اردو میں کہہ رہے ہیں جہاں جہاں جس زبان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی زبان میں حسین ابن علی علیہ السلام سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں ان کے چہرے پہ آنے والا اتمنان یہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حسین نے ہماری آواز سے پہلے ہمارے دل سے نکلی ہوئی بات کو سن لیا اور صرف سن ہی نہیں لیا پورا بھی کر دیا مجیبت دعوات ہے حسین سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر کم ہو گیا آپ حضراء بلند آواز سے سلوات کی التماز کی ہے جو اتنے لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے کیوں وجہ یہ تعصی ہے مرسومین علیہ السلام یہ تعصی ہے پہروی ہے ان کے حکم کی تعمیل ہے انہوں نے کہا کہ میرے جب حسین کی زیارت کے لیے جاؤ لوگ جا رہے ہیں تاکہ تاکہ اس اتنی بڑی دنیا کے اندر جن لوگوں کا بنام دین یا بنام مذہب کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے وہ روز قیامت یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تک تو پیغام آیا ہی نہیں تھا تو جب اتنی تعداد میں تم وہاں جاؤ گے تو میڈیا کے مادھیم سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ٹیکنالوجی ہی کے اندر گھسے ہوئے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ چشم فلک نے روح زمین پہ آدم کی خلقت سے آج تک اتنے سارے آدمیوں کا مجمع ایک ساتھ کبھی دیکھا ہی نہیں تو تمہاری یہ کسرت ان کے ذہن کے اندر سوال یا نچان چھوڑ دے کہ آخر وہ کم سی ہستی ہے کہ جس کی قبر کا تواف کرنے کے لیے اتنی مخلوق آئی ہوئی ہے تین سوت کی عقل سے زیارت حسین کو متناپنے کی کوشش کرنا کسی مخمت سے نہ مرتلا ہو کے مر جاؤ یہ اللہ کا بہت بڑا راز ہے زیارت حسین یہ حسین 安ی صلی اللہ علیہ السلام کے یہ جانے والے یہ جانے والے اپنے نصیب پہ ناز کر کہ تیرا وہاں موجود ہونا تیرا وہاں موجود ہونا روز محشر تجھے حسین کے سامنے یوں بھی سرخ رو کرے گا کہ میرے مالا میں اس مجمع کا ایک پاڑ تھا حصہ تھا کہ جس مجمع نے آپ کا ساری دنیا میں تحرف کرایا ہے اے میرے مالا اتنے بڑے قیامت کے میدان میں اتنے بڑے قیامت کے میدان میں جہاں آدم سے لے کے اب تک ساری مخلوق ہے میرے مالا اس وقت میں مہتاجے تحرف ہوں اس وقت میرا تحرف کرا دے کہ میں آپ کا ظاہر ہوں عزیزوں یہ تو جناب زینب کھڑا کی تمنا ہے مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن بی بی کا نام ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ نہ آپ نہ روئیے اللہ اکبر جس وقت گیارہ محرم کو نکالی گئی ہیں شہدادی لاشوں کے نزدیک سے جناب سید سجاد کے اوپر احتداری کیفیت بی بی سلام اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اللہ علم کیا دیکھ رہے ہوں کہ جیسے روح کفر سے انسوری سے پرواز کرنے والی پھوپی امام بدبختوں نے لئینوں نے اپنے نجس جنازوں کو دفن کر دیا میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن جس کے گھر سے کفن دفن کا دستور نکل بی بی نے پتہ ہے جس وقت یہ حالت تھی جناب سید سجاد علیہ السلام کی گلے میں تو رسی ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں متوجہ کرے تو کیسے کرے جناب سید سجاد بی بی نے روایت کے کلمات ہیں کہ بی بی نے سید سجاد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے آگ کو اونٹ سے گرا دیا جناب سید سجاد میرے لال میری طرف دیکھ میری طرف دیکھ میں کیا دیکھ رہی ہوں خبرہ مت غم مت کرنا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے یہ کہ میرے ماجائے کی قبر کے کی زیارت کے لیے ایک زمانے میں لاکھ ہا لاکھ کروڑ ہا کروڑ لوگ آئے ہیں جب میں غفیر ہوگا میں تجھے بشارت دیتی ہوں سمجھ میں آیا یہ ظاہر اپنے مقدر پہ ناز کرنا اور سجدہ شکر کرنا کہ تُو نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی تقدیر میں جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہ کی تمنا بننا تحریر فرما تحریر کروایا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ حسین کے تعرف کے لیے زیارتِ کربلا ابھی سننے کے لیے طبیعتِ آمادہ ہیں یا بس کروں توجہ اب کیا ہوا جناب اچھا جتنے بھی کربلا میں تھے جنابِ اعباس کے سامنے آئے مر گئے جو بھاگے بچ گئے ہا ہا ذرا سا اپنا دماغ کو میری طرف ملتبت جنابِ علی اقبر علیہ السلام کسے جو لڑا مر گیا جو بچا جو بھاگا وہ بچ گیا اچھا یہ جتنے لڑنے والے تھے یہ تو مر چکے یہ بھاگنے والوں کی آخری پناہگاہ کا نام ہے جو کے دربار یزین جر�만 بیوار ہوتا میں چونکہ بانی و مجلس نے مجھے بہت بری طریقے سے کہہ رکھا ہے کہ میں بیوی جنوبزینب کبرا صلی اللہ علیہ وسلم کلمات آپ حضرات کے گوشت تو بشرتے کہ آپ حضرات متوجہ رہے میری طرف اور ہمتن گوشت تو پھر میں بیوی سلام اللہ علیہ وسلم کلمات آپ کے سامنے جو مرے جو لڑے وہ مرے جو بھاگے وہ بچے ہے نا توجہ اب ان بھاگنے والوں کی آخری پناہگاہ کا نام دربارے یزی اچھا وہاں اس نے فتح کے زبردست انتظامات اور وہاں باجے گاجیر جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس وقت خدا لانت کرے اس کے اوپر یزید پہ اللہ لانت کرے اور جن لوگوں نے یزید کو یزید بنایا اس کے اوپر بھی لانتے ہیں متوجہ ہوئے تو اب یہ جتنے بھی وہاں اپنی آخری پناہگاہ میں جانے والے تھے اب ان تک کون پیغام پہنچائے اس نے تو نجانے کہا کہا کن کن زلوں سے کن کن پرگنوں سے پوری حکومت کے لوگ جمع کی ہوئے باہر کی دنیا کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہ اعلان کر سکے کہ بنی حاشم کا ڈھونگ تھا اور یہ صرف اور صرف حکومت کے لئے تھا اور میں نے ان کو ختم کر دیا پنجتن پاک کی آخری فرد کو جو ہے وہ ختم کر دیا نہ کوئی اللہ تھا نہ کوئی رسول نہ کوئی قرآن وہ نے گاہ گاہ کے جو ہے یہ شیر بھونک رہا تھا وہ کہ لَأَحَلُّ فَسْتَحَلُّ فَرْحَنُ باقاعدہ کہ کوئی وحی نہیں آئی اور آج میرے بزرگ اگر ہوتے تو وہ جو ہے باقاعدہ کہتے کہ یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے تو ان نے تو بدر و عہد کا انتقام لے لیا ان ملعونوں کو آمنے سامنے جس برتے پہ یزید بیٹھا تھا میری بات پہ غور کی جگہ جن کے کندھوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا انہی کے سامنے یزید کو زلیل کون کرے جرا سا بیدار ہو جاؤں گا ہے میرے دماغ مند متوجہ ہوئے اب دنیا تو یہ کہتی ہے دیکھئے جب ان آنکھوں سے دیکھا جائے گا نا کربلا کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب یہاں سے دیکھو گے دل کی آنکھوں سے پشرتے کے دل کا تعلیٰ علیہ ملی اللہ کی چابی سے کھلا ہوا ہو کسی اور چیز سے نہ کھلا ہو کلوات پڑو محمد وعالمہ اگر نظر بصیرت سے دیکھو مالک اشتر نظر بصیرت سے تو دنیا تو ظاہر دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر یزید اسیر کر کے لے گیا لیکن اس کو نظر باطن سے دیکھنا یہ علیہ مرتضی کی لخت جگر جناب زینب کبرہ ہے کہ جو سارے یزید کو یزید کے پاس قید کر کے لارہی ہے یہ پورا لشکر کو میری شہزادی اسیر کر کے لائی ہے اور پھر باقائدگی سے یزید ملون کی پوری سلطنت کے اوپر اچھٹی ہوئی نظر ڈال کے میری شہزادی نے یہاں سے بات شروع کی بات کیا تھی پہلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ رسولہ وعالیہ اجمعین یہ آپ نے تو سن لیا یہ جملہ دس ہزار دفعہ سنا اور سنتے رہیں گے ہے نا لیکن جس جگہ یہ بی بی سلام اللہ علیہہ ارشاد فرما رہی تھی نا جانتے ہو کہ کیا نویت نویت یہ تھی کہ مشہور یہ کیا ہوا تھا کہ ہماری جنگ قرآن کے دشمنوں سے ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہماری جنگ تو رسول اللہ کے دشمنوں سے ہے اور یہ وہی دربار ہے کہ جس دربار میں آل رسول کو گالیاں دینے کا دستور تھا یہ بی بی نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا پہلا ہی جملہ حسین کی فتح کا اعلان ہے سو گیا ہے میرا مجمع صلوات پڑے محمد و آل محمد جہلا ہی جملہ کہ جیسے بی بی نے یہ بات کہی الحمدللہ رب العالمین لوگوں کے دماغوں میں ایک انقلاب آ گیا یہ کیسے قیدی ہے یہ کیسے قیدی ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے باقی ہیں کہ اپنا دیفنس قرآن سے کر رہے ہیں یہ اپنا دیفاق قرآن سے کر رہے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَالِهِ اجمعین ارے یزید کے باپ سے لے کے اب تک ہم نے تو اس دربار میں آلِ رسول کی توہین ہی سنی ہے لیکن یہ بی بی کون ہے کہ جس نے یزید کے سامنے اس کی سلطنت سے قطن بے پرواہ ہو کے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ تو ہم سے تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ یزید خاموش کیوں ہے یہ یزید چپ کیوں بیٹھا ہے پھر بھی جب نہیں بولا تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کمال اتمنان کے ساتھ وَسْصَدَقَ اللَّهُ سبحانہ اللہ نے کیا وہ برشاد فرمایا کیا سُمَّا کَانَا کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیہ کی تھی انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا برائیہ کیا کی تھی کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے ہاں 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 نا جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے ہاں اور جھٹلائے یہ ماتم اللہ کی نشانیوں میں ہے اے شاید میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تازیہ جو ہے نا تازیہ یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے کوئی کہنے لگے جی کیسے ایسے کہ جس بکرے کو زبا کرنے کے لیے لے جاتے ہو نا بکرے کے دن تو اس کے گلے کے اندر جو رسی ہے نا اللہ اسے شعر اللہ کہہ رہا ہے بکرے کے گلے میں بندھی ہوئی رسی تو شعر اللہ ہو سکتی ہے فخرِ ابراہیم سے اگر کوئی چیز جو منصوب کر دی جائے وہ شعر اللہ نہیں ہو سکتی چاہیں انصافے دمانے کا کیا انصاف ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے یہی بات کہی کہ ان لوگوں نے اپنا انجام دیکھ لیا بھگت لیا اب اس میں بڑی وسط ہے کاش کے وقت ہوتا تو اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کو انکلوڈ کر کے بتاتا سنیے اور پھر میری شہزادی نے کہا کیا ازننتا یا یزید حیثو اخذت علانا اکتار الارض و افاق السما فاسبخنا نساک کمات تساک الاسارا انا بنا علاللہ حوانا و بکا علیہ کراما و اینا ذالک لعظم خطر کا اندہو فشمختا بے انفکا و نظرتا فی عدفے کا جزلانا مسرورا حیث رائیت دنیا لکا مستوثقتا والعمورا متسقتا حین السفا لکا ملکنا و سلطاننا فمہلا مہلا لا تتش جہلا سلوات پورو محمد علیوہ محمد یہ بھائی عارف جب آپ کے مجمع کی اتنی ہی جو ہے وہ ویلیڈیٹی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں تو پھر مجھے کہا کیوں اس بات کے لیے میں تو پڑھنا شروع کیا ہے سلوات پڑھو محمد والے محمد جو سلوات بلند آواز سے نہ پڑھتے کہ نہا کیا ہوگا بس میں تو یہی سے ایک بات کہہ رہا ہوں بس اسی پہ جو ہے وہ اختتام توجہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ایک فیصلہ کن جملہ کہا کیا زمین کی نانکے بندی کر کے آسمان کی فضائیں ہم پہ تن کر کے ہمیں عام قیدیوں کی طرح کشا کشا پھرا کے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آگئی نارے ہائی دری تُو نے ہمیں تُو نے ہمیں عام قیدیوں کی طرح کشا کشا پھرا کے کیا یہ گمان کر لیا تصور کر لیا کہ اللہ نے جو ہمیں مرتبے دیئے تھے اللہ نے جو ہمیں عزت عطا کی تھی ان میں کچھ کمی آگئی اور یہ ظلم کرنے کے سبب تُو بہت بڑا عزت دار بن گیا بتانا کیا چاہتی ہے شہزادی کہ عزت دار وہ ہی ہوتا ہے جسے ہم چاہے اور تجھے تو ہم زلیل سمجھتے ہیں نیچ سمجھتے ہیں وقت کا انقلاب ہے کہ تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور بات بھی اس لیے کر رہے ہیں توجہ تاکہ زمانے والوں کے سامنے قیامت تک یہ اعلان ہو جائے کہ تیرے نام کو آج ہم زلت قرار دیتے ہیں جو بھی تجھ سے محبت کرے گا زلیل ہوگا اگر کسی کو یقین نہ ہو کافر نائک کو دیکھ لے اگر کسی کو یقین نہ ہو جسے زلیل ہونے کا شوق ہو اسے کئی اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بس یزید کے متعلق اپنے دل کے اندر ہم دردی پیدا کرنے تنہائیوں میں زلیل ہونا چاہتا ہے یزید کا تنہائیوں میں احترام کر لے سرعام زلیل ہونا چاہتا ہے تو سرعام اس کی تعریف کر دیتا دے بھاگنے کیا دے بھاگنے کیا جو جدال موسیقی شاید تو اپنی اسی خام خیالی کے تحت کہ تو عزتدار بن گیا ہمارے اوپر ستم کر کے ہمارے اوپر ستم کر کے تو عزتدار بن گیا تیرے دماغ کے اندر شاید یہ گمان گردش کر رہا ہے ہاں اور اسی سبب تو اپنے کندے اچھکا رہا ہے ہاں ناک چڑھا رہا ہے کہ ہماری حکومت میں جو پھیل پھیل کے تو حکم چلا رہا ہے ہماری حکومت ہماری حکومت ہماری حکومت اگر یہ حکومت تیرے باپ کی تھی تو کہہ دیتا کہہ دیتا کہ نئی حکومت تو ہماری ہے ہمارے بزرگ دے کے گئے ہیں مگر کہہ نہیں سکتا تھا چونکہ سامنے علی مرتضی کی بیٹی ہے ہاں 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 چپ خاموش ہماری حکومت میں پھیل پھیل کے جو تو حکم چلا رہا ہے تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں کیا سمجھتا ہے فَمَحْلًا مَحْلًا لَا تَتِشْجَحْلًا ٹھہر جا اور ٹھہر جا دو چار ساس اور لے دیں ہاں 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 تری حکومت کی بساط اُلٹنے والی ہے ہاں ہاں پھر اس پہ دلیل لائی ہے میری شہدادی وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْنِ لَهُمْ خَيْرٌ لَا أَنفُسَهُمْ ہاں ہر کس ہر کس کافر یہ تصفر نہ کریں کہ اللہ نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو یہ ان کے حق میں کوئی اچھی بات ہے بلکہ انہیں تو ڈھیل اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ مکمل طریقے سے رسوہ کر دینے والے عذاب کے مستحق ہو جائیں ہے نا توجہ امنالعدل یبنت طلاقہ یہ ایک لفظ شہدادی نے ایک لفظ یبنت طلاقہ پورا بنی امیہ کا کریکٹر سرٹیفیکٹ ہے اس ایک لفظ یبنت طلاقہ یا ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی ناپاک اولاد نہ پردے داری سے ترہ کوئی تعلق ہے نہ پردے داری کو تُو رائز ہونے دینا چاہتا ہے نہ پردے داری سے تیری ماں سے لے کے تیری دادیوں تک کوئی واسطہ رہا ہے لیکن ہم اہلِ بیعت کو ستانے کے لیے تیرے گھر کی لونڈیاں باندیاں کنیزیں عورتیں سب کی سب تو پردے میں ہیں جس کے گھر سے پردے کا دستور نکلا ہے اس نبی کی نواسی جو ہے وہ نبی کی نواسی ہے سرورہ رہنا جو ہے وہ تیرے دربار میں کھڑی ہے ہا یزید تُو نے ہمیں اس نوعیت تک پہنچایا ہے بی بی کیوں ارشاد فرما رہی ہے یہ بات کہا اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یزید کی وقالت کریں گے کہ تو اس کا قصور ہی نہیں تھا اگر اس کا قصور نہ ہوتا تو بی بی سلام اللہ علیہ نام لے کر اس میں نہ کرتی کیا کہہ رہا ہوں اور یہ خطبہ سب نے لکھا ہے اس سے کوئی نہیں موڑ سکتا سب کے یہاں موجود ہے سب جانتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی حامی ہے نہ مددگار جس جگہ سے گزرتے ہیں اچھے برے اپنے پرائے یہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ ان کا کھڑ لگ جاتا ہے اور یہ ہمیں جس جگہ ہم جا کے رکھتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں جہاں سے چلتے ہیں تو ہماری رسوائی کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں اور پھر شہزادی نے ایک بات پھر عجیب و غریب بات کہ کہ تجھ سے ہمیں امید بھی یہی تھی کیوں تجھ سے ہمیں امید بھی یہی تھی کیا کہ جس کا تعلق ہمارے شہدہ کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو ہاں 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 و کیفہ یستفتہ او بغزنا اہل البیت من ندرہ علینا بشنف جس کی پرورش ہم اہل بیت کی اداوت کی آگ کے انگاروں کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہو تو اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے متعلق کوئی اچھی بات سوچ سکتے یعنی یہ بات بتا دوں آپ سے کہ بغزِ آلِ محمد جو دل کے اندر آتا ہے یہ ایک دم سے نہیں آتا اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے آہ 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 اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے یہ خود سے نہیں آتا ہے نا اب پھر بی بی سلام علیہ علیہ نے تڑپ کے کہا کہ کتنی دھٹائی کے ساتھ تو کہتا چلا جا رہا ہے کیا کہتا چلا جا رہا ہے کہ لَأَحَلُّ فَاسْتَحَلُّ بی بی نے شیر ٹریس کر دی آئی کہ لَأَحَلُّ فَاسْتَحَلُّ فَرْحَلُّ ثُمَّا قَالُوا يَا يَزِيد لَا تُو شَلْقَ تو کتنی بغیرتی کے ساتھ جو ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ کاش کے میرے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے اور کہتے کہ یزید تیرے دست و بازو کا نظر نہ لگے جس سر مبارک کی تو توہین کر رہا ہے یہ ملوم جس سر مبارک پہ اور دندان مبارک پہ تو چھڑیاں مار مار گئے توہین کر رہا ہے تجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے وہ سید شباب اہل الجنہ ہے رونے والوں آپ نے آنسو بہا دی چودہ سو سال کے بعد مجھ گناہگار سے کچھ بچ بیانی کے ساتھ رفتف زبان کے ساتھ آپ نے بی بی سلام اللہ علیہہ کے یہ کلمات سنے دل بھر آئے آنکھیں چھلک اٹھیں بی بی سلام اللہ علیہہہ کا لقب جو ہے نا ام المسائب یہ ایسے ہی نہیں ہے حسین مظلوم علیہ السلام کی شریک کار شریکت الحسین بی بی نے جب اپنے ماد آئے کے دنڈان مبارک کے چھڑی سے گستاخی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کیا گزر گئی ہوگی اپنے رعزیزوں نہ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے اللہ اکبر کیسے کیسے دور آئے بی بی سلام اللہ علیہہہ نے اپنے خطبات کے ذریعے سے یزید کی فتح کے جام میں زہر ملا دیا جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے آئے تھے جشن منانے کے لیے پلٹے روتے ہوئے اپنے شہروں میں گئے اپنے گاؤں میں گئے دہاتوں میں گئے سب کی زبان پہ یہی نعرہ تھا کہ یزید نے ہم سے ظلم کروا دیا یزید نے ہم سے آل رسول کا قتل کروا دیا لہٰذا جگہ جگہ سے جو ہے یزید ملعون کی بغاوت کے جو ہے وہ عالم برامت ہو گئے یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ کا نعرہ لگنے لگا اب یزید کی یہ ذمہ داریوں میں ہو گیا اس کی سیاسی مجبوری بن گیا کہ وہ اہل بیت کو رہا کرے وہ اہل بیت کو رہا کرے مرتبہ ملاحظہ فرمائیے میری شہزادی کا کہ جیسے یزید نے ایک ایلچی بھیجا جناب سید سجاد کے پاس اور کہا کہ آپ لوگ آزاد کر دئیے گئے ہیں تو جناب سید سجاد نے کہا جا اور یزید سے کہہ دے کہ ہم اپنی پھوپی امہ سے پوچھ کے جواب دیں ہم اپنی پھوپی امہ سے پوچھ کے جواب دیں گے اور دستِ عدد جوڑ کے جناب زینب کبرا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ پھوپی امہ یزیدِ ملعون کا فرستادہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم آزاد کر دئیے گئے اب ہماری مرضی ہے چاہے ہم مدینے میں رہیں یا کربلا چلے جائیں یا شام چلے جائیں تو جناب زینب کبرا نے پتا ہے کیا کہا ہے اے میرے لال یزید سے یہ کہلوا دے کہ ابھی تنیری پھوپی جو ہے ابھی شریکت الحسین ابھی شریکت الحسین اپنے ماجائے حسین پہ دل کھول کے نہیں رو سکے ہمارے لئے ایک مکان کا انتظام کرایا جائے مکان کا انتظام کرایا گیا چودہ سو سال کے بعد مسائف سن رہے ہو چیخے مار کے رو رہے ہو بے قابو ہوئے جا رہے ہو جہاں تک میری نظر اٹھ رہی ہے وہاں تلک آوازوں کا شور ہے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے سب کی آنکھیں عشقبار ہیں چودہ سو سال کے بعد حق اور انصاف سے بتاؤ کہ جس وقت جناب زینب نے علی اکبر کے مسائف پڑھے ہوں گے اور لیلہ نے سنے ہوں گے کیا عالم ہوا ہوگا اورے جب علی اصغر کی شہادت کا واضحہ پڑھا ہوگا رونے والوں جب ششمہے کی شہادت بیان کی ہوگی جناب زینب نے تو کیا عالم ہوا ہوگا جناب رباب پہ کیا عالم ہوا ہوگا اللہ ہوا اکبر کیا گزر گئی ہوگی دل پہ جناب رباب کے جس وقت نن مجاہد کے گلو اخدس پہ تیر لگنے والا واقعہ پڑھا ہوگا اورے آپ تو چاہنے والے ہو دشمنوں نے لکھا دشمنوں نے لکھا کہ وہ قلق تھا حسین کے دل پہ جناب علی اصغر کی شہادت کا کہ جس وقت جو ہے خیمے کی طرف آ رہے تھے مقتل سے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے جانتے ہو کیوں کہ جس حالت میں علی اصغر کو لے جا رہا اگر دیکھ لیا تو یا تو کوئی فپی مر جائے گی یا ماں کا دم نکل جائے گا یا کوئی سی بہین جو ہے وہ دارے دلیا سے دارے بقا کی طرف چلی جائے گا مگر حسین ابن علی آئے اور آنے کے بعد کہا رباب اپنے شش ماہے کو لے جاؤ جانتے ہو کہ خیمے کے دروازے پہ سب سے پہلے آنے والی چار برس کی بچی اور آنے کے بعد اس تفہمیاں لہجے میں کہا بابا کیا میرے بھائیہ کو پانی پیلا لائے ارے حسین ابن علی علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہ کہا گردن ہلا کے کہا اے پارہ جگر نہیں اور یہ کہہ کے آبا کا دامن ہٹایا ارے بچی اپنی ہتیلیوں کو الڈا کر کے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ کے دوڑی کہا ماں جیسا میرا بھائی شہراب ہوا ہے ایسا کوئی شہراب نہ ہو ارے حسین ابن علی نے شریکت حسین کو بنایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ان بیبیوں کو روکو میں علی اشغر کو دفن کر دوں تاکہ وعدہ اے تفلی کو وفا کر سکوں اور پشتے خیمہ پہ آئے اور تلوار سے تلوار سے ایک ننہی سی قبر بنائی بجیہ ایسا مامار مجلس تمام کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آپ کے گھروں کے اندر تصور شرط ہے تصور میری طرف دیکھیں کہ چھوٹی سی قبر بنائی یہ دشمن لکھ رہا ہے یہ دشمن لکھ رہا ہے کہ حسین وہ صابر ہے جس نے صبر کو حجز کیا کہ حسین نے قبر بنانے کے بعد اپنے ششماہے کو روبرو کیا روبرو کیا اور ایک لگاتا جنب ایلیوز گھر کے چہرے کو تکھتے رہے تکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے یکی cents محبت نے جوش مارا جنب کے کلیجے سے لگا لیا جنب کے کلیجے سے لگا لیا قبر میں رکھا قبر میں رکھنے کے بعد پھر گار نے دیکھو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے آمرت جب پھر پرہا نہ گیا قبر سے نکال کے پھر کلے جیسے لگا لیا پھر رکھا پھر قبر سے نکال کے کلے جیسے لگا لیا اور پھر کہا میرے لال علیہ سغیر اے میرے بیٹے علیہ سغیر وعدہ تفلی وفا کرنا ہے میری شہادت کا وقت نزدیک آتا گا رہا ہے اے میرے لال بس اب تو روزہ محشر ملاقات ہوگی قبر کے اندر لٹایا اب مٹی ڈالنا شروع کیا اب مٹی ڈالنا کہاں سے شروع کرے ارے حسین ابن علی نے جیسے ہی مٹی ڈالنا چاہی گھبرا کے ہاتھ کھینچ لیا اس لیے کہ کلی بڑی نازک ہے کربلا کی خاک سلگ رہی ہے مٹی ڈالتے ڈالتے سینے تک آئے اب جب چہرے کو دیکھا چہرے کو دیکھا تو علی ازگر کی آنکھیں ہاتھی کھلی ہوئی ہیں پاچھوں میں دودھ جمع ہوا ہے ارے علی ازگر جیسے نیم باز آنکھوں سے یہ کہہ رہے ہو کہ اے بابا امہ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے آپ کی نسرت میں کمی نہیں کی ارے حسین ابن علی نے اپنے چہرے کو پھیر کے اپنی دارنے کے بعد کہا کہ میرے باز علی ازگر علی ازگر کو speaker اس سے میرےOUT علی ازگر علی ازگر سونسطور imagín علی ازگر علی ازر گر موسیقی